اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو عمران خان کے وزیر آزم بننے کے بعد ایک سوال جو شد و مد کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کے پاس وہ ٹیم ہے جو ان کے وعدوں اور ویزن پر ڈلیور کر سکے یہ عمران خان کی اصل ٹیم ہے اور عمران خان کی بطور وزیر آزم ڈلیوری کا سارا انحصار ان لوگوں پر ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بارہ لوگ مجودہ حکومت کا دماغ یا تھنگ ٹینکس ہیں ان کے ساتھ اگر آنے والے دنوں میں آداروں کے نئے تیانات ہونے والے سربراہان کو شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد پینتیس کے قریب پہن جائے گی باقی سب لوگ جیسے پرویز خٹک محمود خان، عثمان برزدار، فواد چوہدری، علیم خان، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی وغیرہ صرف چہرے ہیں پالیسی اور پریکٹیکل ڈلیوری میں ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا ناظرین آزم خان پچھلے پانچ سال چیف سیکٹری کے پی کے رہے ہیں چیف جسٹس نے جب پشاور کا دورہ کیا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر آزم خان جیسے تین چار اور بیوروکریٹس ملک کو مل جائیں تو پاکستان کی تقدیر سمر جائے گی اب یہ عمران خان کے چیف سیکٹری ہوں گے چیف سیکٹری اتنا اہم عہدہ ہے کہ اسے عملی طور پر نائیو وزیر آزم کہا جاتا ہے ناظرین ناصر دورانی کی قابلیت پر کسے شک ہو سکتا ہے کے پی کے پولیس کلچر میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا سہرہ اسی شخص کے سر ہے اب انہیں پنجاب پولیس کو بہتر کرنے کا ٹاسک ملا ہے شوئے سڈل کرمنالوجی خاص کر وائٹ کالر کرائمز جسے کہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے ماہر ہیں انہیں بیرون ملک موجود چوری شدہ پیسہ واپس لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے ناظرین شہرام ترقائی اور عاطف خان دوہزار تیرہ میں بلکل نئے چہرے تھے مگر ان دونوں نے ہیلتھ اور تعلیم کا نظام مکمل طور پر بدل ڈالا اور بھی صرف پان سالوں میں شاید یہی وجہ ہے کہ عاطف خان اس مرتبہ اپنی کارکردگی کے زور پر کے پی کے وزیر آلہ کے مضبوط امید بار سمجھے جاتے تھے یہ دونوں کے پی کے حکومت کے ساتھ انہی دونوں شعبوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے تیمور خان جگڑا سو روزہ منصوبے کے مرکزی دماغوں میں شامل ہیں عمران خان کی بطور وزیر آزم پہلی نشر تقریر کی تیاری میں بھی تیمور خان جگڑا نے بنیادی کردار ادا کیا یہ کے پی کے حکومت کے مرکزی مشیر کا کردار ادا کریں گے بلینٹری سنامی کے شہکار منصوبے کے ماسٹر مائنڈ امین اسلم خان اب پورے ملک میں سو دس سرب درخت لگانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور کامجاب ہوں گے ناظری عمران خان کے پچاس لاکھ گروں کی تعمیر کے منصوبے اور انڈریسٹری گروت کی پاولیس سازی کی ذمہ داری ڈاکٹر عبدالرزاق دعوت کو سونپی گئی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ذمہ داری ملنے سے پہلے ڈسکون کے سی او تھے اور ڈسکون کی ناقابل یقین نشو نواں میں ان کے دماغ کا قلی دی کردار رہا ہے شفقت محمود پاکستانی سیاست کے واحد ایسے فرد ہیں جنہیں وسیع بیروکریٹ تیربہ حاصل ہے تعلیمی پالیسی خاص کار تعلیمی انفرسٹرکچر اور منجمنٹ کی ذمہ داری نے سونپی گئی ہے اور اس بات کی بھی وسیع مکانات ہیں کہ ایچ ای سی کے بانی ڈاکٹر عطاو رحمان بھی انہیں جلد ہی جوائن کر لیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے کی پاکستان کی دوسری بڑی سائنس دان تعلیم کی جاتی ہیں وہ حکومت پنجاب میں وزیر صحت کی ذمہ داری سنبھالیں گی ڈاکٹر عشرت حسین اداروں میں ریفارمز کمیٹی صلاحات سے مطلق کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں کیونکہ اگر ادارے ٹھیک ہو جائیں گے تو حکومت کا کردار بہت محدود ہو جائے گا اسد عمر اس پورے تینک ٹینکس کو لیڈ کریں گے اسد عمر پہلے ہی پی ٹی آئی کا دماغ تصور کیے جاتے ہیں اب انہیں باقی گیارہ دماغوں کے درمیان ایک بہترین رابطہ استوار کرنا ہوگا تاکہ ٹیم ورگ کے ذریعے مسائل سے نمٹا جا سکے آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ نتائج حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی ٹیم کو ہمیں کام از کام تین سال کا وقت ضرور دینا ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی دوستو اور آپ نے ہمارا یہ چینل احمد ٹی وی ابھی تک سکسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سکسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اسلام علیکم